اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم لقد آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں درود شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں سب مل کر کے باوازے بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ بہت دیر سے علماء اکرام کی تقاریر سماعت کر رہے ہیں اس لئے آپ لوگوں کا خیال لکھتے ہوئے میں نے کوئی تقاریر کرنے کے لئے مائک نہیں پکڑا بس عالی حضرت امام احل سنت امام احمد رزا قدسہ سر رہو نے اپنی ایک نات پاک میں محشر کے میدان کی تصویر کشی فرمائی ہے کہ محشر کے میدان میں کس طریقے سے ہم مشکلات میں پڑھیں گے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو کس طریقے سے ان مشکلات سے نکالیں گے وہ پورا واقعہ عالی حضرت علی الرحمت و رضوان نے ایک نات پاک میں پیرویا ہے انہوں نے تو اپنے لئے فرمایا ہے لیکن ان کے واسطے سے ہم بھی اس میں شامل ہیں آپ لوگ حضرت کے چہرے مبارک کا دیدار کرتے رہیں اور عالی حضرت کے اس کلام سے محضوظ ہو جائیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا فرماتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ وجالہ کیا ہے سبحان اللہ ہر طرف دیدہِ حیرت زدہ تکتہ کیا ہے سبحان اللہ سرکار کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ عطا فرمایا بے شک استاز زمن فرماتے ہیں انجیدی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا سبحان اللہ اور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں تو عالی حضرت فرماتے ہیں مانگ من مانتی مہ مانگی مرادیں لے گا نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے پند کڑوی لگے ناسح سے ترش اور خوئے نفس زہرِ اسیاء میں ستمگر تجھے میٹھا کیا ہے ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے سبحان اللہ ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم پر کرم فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہمیں اپنے محبوب کا امت ہی بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ حضرت امام ابواللہ سمرقندی نے اپنی کتاب تنبیح الغافلین میں نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک امت کے بارے میں انہیں معلوم ہوا کہ ایک امت ہوگی جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہوگا جن کی یہ یہ صفات ہوں گی انہوں نے عرض کرتے گئے پروردگار اس کو میری امت بنا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا رہا کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے پھر امت کے بارے میں سنا کہ اس امت کی صفت ایسی اور ایسی ہے پھر عرض کیا کہ پروردگار اس امت کو میری امت بنا پھر پروردگار نے فرمایا کہ وہ میرے محبوب کی امت ہے آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار عالم اگر اس امت کو میری امت نہیں بناتا تو مجھے ہی اس امت کا ایک امتی بنا دے مجھے ہی اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما تو اس امت کا ایک فرد ہونا یہ ہماری خوش نصیبی ہے اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کی تیرا رحم دعویٰ کیا ہے صدق پیارے کی حیاء کا کہ نہ لے مجھ سے حساب سبحان اللہ پروردگار عالم صدقہ پیارے کی حیاء کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے سبحان اللہ مجھ سے میرے عمال کی پرسش نہ فرما میرے عمال ہیں ہی نہیں اس لائے کہ ان کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں میں تو پہلے سے ہی شرمندہ ہوں میں تو پہلے سے ہی لجایا ہوا ہوں مزید پرسش فرما کر اس لجانے کو لجانا کیا ہے سبحان اللہ زہد ان کا میں نگنہ زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شاف زہد میری نسبت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ وہ مرے شافے ہیں میں بلے گناہگار لیکن وہ شفاعت فرمائیں گے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بے بسی ہو جو مجھے پرسش آمال کے وقت جب پرسش آمال ہوگی میرے آمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس وقت مجھے اپنے آپ کو میں بے بس محسوس کروں گا تو دوستو پتا ہے اس وقت میری تمنا کیا ہوگی فرماتے ہیں بے بسی ہو جو مجھے پرسش آمال کے وقت دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے سبحان اللہ کیا تمنا ہے پھر اس کی توضیح فرماتے ہیں کہ کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور سبحان اللہ کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے گوگا کیا ہے سبحان اللہ میری فریاد کی آواز سرکار کے کان مبارک تک پہنچے گی سرکار فرمائیں کہ ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے گوگا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے سبحان اللہ سرکار فرمائیں گے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مسئیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے سبحان اللہ کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری اس مسئیبت زدہ کو دیکھو آلہ حضرت اپنے بارے میں فرماتے ہو رحم لوگ آلہ حضرت کے وسیلے سے مسئیبت میں گرفتار ہوں گے سرکار تک فریاد پہنچے گی سرکار فرمائیں گے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری کیوں ہے بیتاب یہ بیچینی کا رونہ کیا ہے سبحان اللہ اس کی بیچینی سے ہے خاطرِ اقدس پہ ملا بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے یہ خطو کوئی میرے عزبندے کے ساتھ کیا ہوا ہے یوں ملائک فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ہماری طرف آئیں گے اور ہم سے پوچھیں گے تو ہم اپنا واقعہ بتا دیں گے کہ اس طریقے سے ہم مسئیبت میں گرفتار ہیں تو فرشتے واپس سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور عرض کریں گے یوں ملائک کریں معروض کی ایک مجرم ہے محبوب ایک مجرم ہے باہر اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے کیا 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 ہے سامنا کہر کا ہے دفتر عامال ہے پیش وہ میری ساری حالت سرکار سے بیان کریں گے کہ وہ ایک مجرم ہے اور اس سے پرسش ہو رہی ہے کہ تم نے کیا 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 ہے وہ سامنا کہر کا ہے دفتر عامال ہیں پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے سبحان اللہ وہ بندہ اپنا نام عامال لیے ہوئے پروردگار کے روبرو ہے اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد کیا شاہ رسل سبحان اللہ وہ فرشتے سرکار کو کہیں گے کہ وہ بندہ آلہ حضرت اپنے بارے میں فرماتے ہیں اور ہم یا رسول اللہ آپ سے کرتا ہے فریاد کی یا شاہ رسل بندہ بے قس ہے شاہ رحم میں وقبہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت میں کیوں دیر یہ ہو رہی ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں جب فرشتے اتنا بتائیں گے تو سرکار کی رحمت جوش میں آئے گی سرکار کیا فرمائیں گے آلہ حضرت فرماتے ہیں سن کے یہ عرض میری بہرِ قرم جوش میں آئے سبحان اللہ سن کے یہ عرض میری جب ملائکہ میری عرض سرکار تک مہچائیں گے میری فریاد سرکار تک مہچائیں گے تو سن کے یہ عرض میری بہرِ قرم جوش میں آئے یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے اب کس چیز کی دیری ہے چلو اس بندے کے پاس چلو سبحان اللہ کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آکے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے اور جب سرکار تشریف لائیں گے تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور جب سرکار کو اپنی طرف آتا دیکھوں مجھے مسئیبت سے بچانے والے کو اپنی طرف آتا دیکھوں تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پروا کیا ہے سبحان اللہ اور تڑپ کر یہ کہوں نعرے تکبیر مسلک اعلیٰ حضرات سبحان اللہ لو وہ آیا میرا حامی میرا خار امم سبحان اللہ سبحان اللہ سب طرف شور مچاؤں گا کہ دیکھو لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار امم آ گئی جہاں تن بیجا میں یہ آنا کیا ہے سبحان اللہ اب میری جان میں جان آ جائے گی میرا تن تو مردہ ہوا جا رہا تھا سرکار تشریف لائیں گے میری جان میں جان آ جائے گی سبحان اللہ اور پھر کیا ہوگا جب سرکار تشریف لائیں گے پھر مجھے دامن اقدس اقدس میں چھپا لیں سرور سبحان اللہ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضہ کیا ہے سبحان اللہ اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضہ کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے سبحان اللہ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درکہ کیسا لیتے ہو حساب اس پہ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درکہ کہ ایسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو سرکار جب یہ فرمائیں گے تو فرشتے فوراں چھوڑیں گے تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم یا رسول اللہ یوں ہی نہیں پکڑا ہمیں حکم ہوا تھا ہمیں ہر ایک اللہ اللہ کے بارے میں حکم جیسا ملا ویسا ہم نے کیا تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرہ کیا ہے سرکار کے حکم کی تعمیل ہو گئی فوراں چھوڑ دیں گے یہ سماں دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ عالی حضرت فرماتے ہیں جب میرے گناہوں کا دفتر اور پھر سرکار کا مجھے اس مصیبت سے بچانا جب یہ سماں محشر کے لوگ دیکھیں گے تو کہتے ہیں یہ سماں دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشمِ بد دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے سبحان اللہ سرکار شفاعت فرمائیں گے تو کہتے ہیں چشمِ بد دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقِ اس رحم کے عبال حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کی رحمت کے صدقے اس پہ قربان میں صدقِ اس رحم کے اس سائے دامن پہ نصار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے کس طریقے سے سرکار نے محشر میں جہاں ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس محشر کے میدان میں کس طریقے سے سرکار ہم غلاموں کو بچا لیں گے سبحان اللہ صدقِ اس رحم کے اس سائے دامن کے نصار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جانے انادل تیرے نغموں کے نصار اندلیب کی جمع flow اے رضا جانے انادل تیرے نغموں کے نصار بُلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے سبحان اللہ بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تو ہم بھی رضا والے ہیں آلہ حضرت کے صدقے میں آلہ حضرت کے وسیلے سے سرکار ہم کو بھی محشر کے میدان میں بچا لیں گے مسئیبت سے نکال کر کے جنت کے حقدار بنا دیں گے بس وصل اللہ تعالیٰ محمد وعلالی وصحبی اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین اب حضرت آپ لوگ جس چیز کے لئے بہت دیر سے انتظار میں تھے حضرت آپ لوگ کو مرید کریں گے جو بھی اب تک کسی سے مرید نہ ہوئے ہو وہ بھی مرید ہو جائیں اور جو کسی ایسے ویسے پیروں سے جاہل پیروں سے فاسق پیروں سے جن کے اندر پیری مریدی کے شرائط نہ پائے جاتے ہوں ان جیسوں میں سے کسی ایک سے اگر مرید ہوئے ہوں وہ بھی حضرت کے دست حق پرست پر بیعت ہو جائیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے اور جو حضور تاج شریعہ حضور مفتی عاظم وغیرہ علی مرحمت و رضوان ان میں سے بھی جن کے مرید ہوئے ہوں وہ بھی تجدید بیعت حضرت سے کر سکتے ہیں وہ انہی کے مرید رہیں گے کپڑا شاید پہنچا ہوگا سبی کے پاس تو کپڑا پکڑ لیں اور اگر نہیں پہنچا ہے تو وہ سامنے والے کے کندے پر ہاتھ رکھیں اور جو کلمات حضرت پڑھوائیں گے ان کو دوہرائیں عورتیں بھی اپنی جگہ ان کلمات کو دوہرائیں مرید ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن حضرت واز و نسیت بھی فرمائیں گے اور اس کے بعد سب کے لئے انشاءاللہ الرحمن دعا کریں گے اب سورہ فاتحہ پڑھ لیجے الحمد و شریف پڑھ لیجے سب لوگ